اسلام علیکم میں ہوں کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائننگ فارمیل کے پیر فارم سے تو دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے روڈ کی ورٹیکل کرو کے متعلق اگر آپ کو پاک پروفائل کے اندر ورٹیکل کروز دی گئی ہیں تو اس کی کلکولیشن اب مینویل کیسے کریں گے عام کلکولیٹر کو پر کیسے کریں گے اپنے پیڈ کے اوپر اس کو کون کوئی سے ٹیبل بنائیں گے ہے اس کا کیا کیا طریقہ کار ہے اس کے متعلق ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے تو بہت ایمپورٹی ٹاپک ہے ورٹیکل کرو ساری میکسیمم ہم سوٹ ویلیوز کرتے ہیں اگر پوائنٹ سیول تھری ڈی وغیرہ اس کے اندر وہ آٹومیٹکلی کرکلویٹ ہو جاتی ہیں یا ہم آپ اس کو یہ ایکسل کے پروگرام بنے ہوگی ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر ہم اس کو آٹومیٹکلی کر لے دیں لیکن اس کو کیسے کرنا ہے اس کا کیا طریقہ ہوئے گا اس کے لیے کون کون سی چیزیں کیوں میں ضرورت ہوئے گی اس کا متعلق بات کرتے ہی ہماری پہلی ویڈیو ہوئے گی اس کا متعلق اسی طرح اس کے ایک دو فارمولے کو پر ہم مزید بات کر رہیں گے کسی اور ویڈیوز کے اندر اس ویڈیو کے اندر آپ نے اگر ورٹیکل کرو کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے مینویل کلکلیشن ہوتی ہے سمپل سی کلکلیشن ہوتی ہے اس کی تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرورت دیکھنا ہے اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو آگے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چلتے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پاس ادھر پلان اوپر وہ نیچے اس کے پروفائلز ہوتی ہے ساری اور ادھر اس کے وغیرہ سارے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو ورٹیکل کرو یہ دی گئی ہوتی ہے اور نیچے اس کے وغیرہ سارے لکھے گئے ہوتے ہیں تو ان اس ورٹیکل کرو کو ہم کیسے کلکلیشن کر سکتے ہیں اپنے گریڈ کے ساب سے اور اپنے ان جو given ڈیٹ آئے گا اس کے مطابق تو یہ اس ٹائپ کی ورٹیکل کرو دی گئی ہوتی ہے جہاں آپ کے پاس گریڈ دونوں مینشن ہوتے ہیں گریڈ کی ویڈیو میں ایک دن پہلے لگا چکا ہوں گریڈ کے کلکلیشن کلکلیشن کرنے کی تو ابھی ہم ورٹیکل کے یہ کرو جو آپ کو نظر آ رہی ہے ان کے کو ہم اس ڈیٹے کی مدد سے کیسے کلکلیشن کریں گے بہت ویڈیو ہے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس کے اندر جو جو سے بھی لینٹھیں جی جا رہی ہیں اور جو جو سے وغیرہ اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی مدد سے ہم پوری ورٹیکل کرو کو اس کو ادھر کلکلیشن کریں گے ادھر اس کے وغیرہ بھی ہمیں چاہیے ہوں گے اس یہ گریڈ وان گریڈ ٹو اور وی پی آئی اسٹیشن وی پی آئی الیویشن کرو لینٹھ اور ایک جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس ای ایک چرنا ڈسنس یا ایم مو میڑ دونوں کی طرف سے یوز ہوتا ہے اور نیچے یہ اوپر آپ کو یہ پروفیر کے الیویشن نظر آ رہے ہیں ان الیویشن کو ہم نے کلکلیٹ کرنا ہے تو یہ اس ویڈیو کو آگے ہم چلاتے ہیں آگے پورا اس کا ٹیبل بنائیں گے اس کو کلکلیٹ کریں گے میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کار دے رہا ہوں تبھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ویڈیکل کرو کی شیپ جا رہی ہے پوری اس طرح ہماری ویڈیکل کرو جا رہی ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس وی پی آئی اسٹیشن ہوتا ہے جو مارک ہوا ہوا ہے ادھر اور یہ اس کے پاس اس کا یہ ڈیٹا آ جاتا ہے ہمارے پاس وی پی آئی اسٹیشن اس کا یہ وان پرس فائیونڈڈ ہے وی پی آئی پاس یہ ویڈیکل کرو سے آگے والا گریڈ کلاتا ہے اور یہ ہمارے پاس وان پوائنٹ سیونڈ ڈو اے اسی طریقے سے یہ ایم او یا ای یہ جو ہمارا درمیانی ڈسنس ہوتا ہے یہ ہمارا ایم او یا ای کلاتا ہے یہ ہمیں ڈیٹا گیون دیا گیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر جہدہ کرو سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہوں ادھر وی پی سٹیشن اور اسکلیویشن اور وی پی سٹیشن اسکلیویشن دیا گیا ہوتا ہے تو ابھی ہم نے اس ویڈیکل کروز کی ان آڈیس کو پر وان پلس ور ہنڈڈ وان پلس فور فیفٹی وان پلس فائی وان پلس فائی فیفٹی اور وان پلس دکس ہنڈڈ کے اندر اس جیٹے کی امیدت سے ان کے الیویشن کو مینویل کلکلیٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کلکلیٹ کرنا ہے اس ویڈیو کا اندر ہم بات کریں گے تو یہ ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا ہے اس کو ہم ادھر سیڈ کو پر لگا دیتے ہیں تو جو ہمارے پاس وارٹیکل کرو کا کلکلیشن کو جو فارمولا ہے یہ ادھر آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ کمپلیٹ سنگل فارمولا ہے سنگل فارمولا ہم اس کو یوز کریں گے یہ ہمارا کافی لمبا پروسیڈر ہو جاتا ہے اس کے لیے ہم نے اپنے نوٹ پیڈ کے اوپر یہ کسی چیز کو پر ایک ٹیبل بناتے ہیں اور ان فارمولاس کو ہم ادھر 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 اس کو یوز کر کے اور پوری اس کی کلکلیشن کو کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے بہت ایزی طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ تو اس کے لیے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کر دے گا تو یہ ادھر میں سیڈ پر رہ دیتا ہوں تو آپ نے ادھر ٹیبل ورٹیکل کرف کا اس طریقے سے کر لینا ہے جس کو پہ پہلا ہمارے پاس آر ڈی دوسرا ہمارے پر ڈسٹنس تیسرا جی ون سلوپ ہم کلکلیٹ کرنی اس کے بعد ورٹیکل کرف ہے ایم او میل آڈینیٹ ایکس کلکولیشن وائی کلکولیشن اور ادھر ہمارے پاس پی سی کا اسٹیشن کے لیول آ جائے گا اور آخر میں ہمارے پاس ادھر ورٹیکل کرف کے آجائیں گے تو یہ ہمارے پاس ٹیبل آپ نے اس طرح بنا لینا ہے اس کے بعد ان ٹیبل کو پر میں ادھر تھوڑا سی اس کی ڈیٹیل میں نے ادھر لکھ دیا فرمولے اس کی جو جنسا فرمولا ہم اس کا یوز کریں گے اس فرمولے کے حساب سے یہ ادھر اسی کے اندر اس کا ہم نے نام بھی دیا اور فرمولوں کو بھی یوز کریں گے تو آر ڈی ہمارے پاس اے نام کا آ جائے گا ڈسٹنس سے ہمارے پاس ریکوائیڈ آر ڈی منس پی سی سٹیشن ریکوائیڈ آر ڈی ہمارے پاس ہوئے گی یہ والی اور اس میں سے جو پی سی سٹیشن ہوئے گا وہ ہم نے منس کر کے ادھر ریکوائیڈ اسٹیشن لکھنا ہے تو پی سٹیشن کے اندر سے جو ہمارے ریکوائیڈ آر ڈی آئے گی اس کا ڈسنس ہم نے ادھر لکھنا اس کو بعد جی وان نے جی وان کی ہمارے پاس ہے منس وان پائنٹ ٹو فائی یہ ہم نے ادھر لکھ دینا اس کو بعد سلوک کی کلکولیشن کرنی ہے بی وائی ڈیوائیڈ بائی ہنڈر اس کو بعد ورٹی کاٰ کو کا کالا مہای ورٹی کام ڈے ہم لکھیں گے ڈیوائیڈ بائی ٹو کر کے ورٹی کاک pianaw کے لیندھ تھا, ڈیوائیڈ بائی ٹو لکھیں گے اس altetر میں ڈیوائیڈ آڈینہٹ یا یہ جو آ رہی ہے اس کی viu لکھ دیں گے ڈیکس ہمارے پاس ہے کیلکولیشن ہمارے پاس بی ڈیوائیڈ بائی اور اس کے ٹو ہے اور �mail ہ noises بائی ہے تو یہ جو جو سے بھی required ڈز ہے وہ ساری ہم نے ادھر لکھنی ہے یہ میں پاس دیکھ رہے ہیں آپ پہلی ڈ آگئی وان پلس 350 دوسرے second ڈ ہمیں چاہیے وان پلس 400 کے اوپر وان پلس 5450 اور اسی طریقے سے جو جو سے بھی ڈز آپ کو چاہیے آپ نے ادھر ان columns کے اندر لکھ دینا ہے ادھر میں نے 50 50 میٹر کو پر لکھی اگر آپ کو 5 5 میٹر یا 10 10 میٹر کو پر چاہیے تو کر دینا ہے ادھر سے اسی طریقے سے ان دونوں کے اپنے پہلا پی سی سٹیشن سے لے کے اور ادھر آخری required station تک کا آپ نے ادھر distance calculate کر لینا آپ دیکھ رہے ہیں پی سی سٹیشن وان تری وہ required distance سے ہمار پاس next rd 1 پلس 400 گی تو ان دونوں کا پاس میکی 50 میٹر کا بار رہا next ہمار پاس 450 ہے 350-450 کریں گے تو 400 بنے گا اسی طریقے سے 600 اور 1.350 کریں گے تو مار پاس distance ادھر 250 اور اینڈ پیکو پر 300 ہمار پاس جو ٹوٹل وٹیکل طرف کی length ہے اس کے ساتھ سیدھر آ جائے ہو تو جو سی بھی rd آپ جتنی لگائیں گے آپ نے پسی سٹیشن میں سے اس کے distance کو منس کر لینا ہے اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں تو مار پاس سے جی وان کا کالم تو جی وان مار پاس سے ادھر وانس 1.25 آپ نے سارا ادھر 1.250 آپ نے ادھر لکھ لینا سارا انہی کالمز کے اندر اس کے بعد نیکسٹ ہے مار پاس لوگ کی calculation ہے پہلا مار پاس 00 آ جائے گا آپ نے open کر لینا ہے 50 multiplied by 1.25 divided by 100 کریں گے تو پہلا مار پاس 0.65 آ جائے گا second multiplied by minus 1.25 divided by 100 کریں گے تو 1.25 یہ calculator کو پر آپ کو ادھر calculation ہوتی ہوئی اس کی نظر آ رہی ہے پہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی slope in distance کے اوپر جو distance میں نے calculate کیے تھے rd کے اس کے اوپر آپ نے اس کے slope کو نکال لینا ہے جی وان پرسنٹ کے ساپ سے مار پاس آ جائے گا پورا سلوپ کے جو distance کے اوپر جو سلوپ آ رہی ہوگی وہ آ جائے گا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں VCL divided by 2 ہے یہ vertical curve کی length ہے اس کو ہم نے divided by 2 کر کے اس column کے اندر رکھنا ہے 300 ہے تو 300 divided by 2 کر دیں گے ہمار پاس 150 اس کی length آ جائے گی تو یہ اس پورے column کے اندر ہمار پاس اس کے جو length آئے گی وہ 150 ہم نے اس کے پاس next ہے ہمار پاس MO یا E کی value ساری کی جو value یہ ادھر ہمار پاس جا رہی ہے اس کو آپ نے ادھر اٹھانا ہے اور سارے columns کو اوپر آپ نے اسی طریقے سے اس کو ادھر لکھ دینا ہے 1.25 جس طریقے سے ہم نے G1 لکھا تھا اس طریقے سے ساری values آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد ہمار پاس X X ہے ہمار پاس B divided by E B ہمار پاس column ہے distance کا یہ جو distance ہم نے نکال لیا ہے اور divided by ہم نے E کرنا ہے تو E ہمار پاس ہے یہ vertical curve کی length اس کا ہم نے square لے لینا ہے اور multiplied by F کر دینا ہے F ہے ہمار پاس MO کی value تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں calculator کو پر تو آپ نے پہلا مار پہ distance 00 کو آ جائے گا اس وقت کلیٹر کو open کر لینا ہے distance 50 divided by 150 bracket close کر کے اس کا square لے لینا ہے اور multiplied by 1.125 جو ہمار پاس MO کی value ہے وہ ادھر آپ نے لکھ دینا ہے تو یہ ہمار پاس value ہے 0.125 اس طریقے سے آپ نے ادھر formula ہمارا سیم ٹو سیم جائے گا ادھر سے آپ نے distance کو صرف change کرتا جائنا ہے تو یہ ہمار پاس ادھر اس کی values X کی value ادھر آتی جائیں گی جو value آپ کے پاس ہر RD کے ساپ سے distance distance کے ساپ سے آئیں گی وہ آپ نے ادھر note کر لینی ہے یہ آپ کے سامنے ادھر calculator کو پر اس کا formula چار رہا ہے تو آپ نے جو X کی calculation ہے وہ سیم ٹو سیم اسی طرح کر دینی ہے B divided by E اس کا square اور multiplied by MO کی value ہوتی ہے ہمارے پاس ادھر X کی value آ جائے گی یہ value آپ نے ادھر اپنے pad کو پر جو column بنایا گا اس کے اندر لکھ دینا اس کو Y a D plus X تو یہ ہمارے پر D کیا ہے ہمارے پاس D یہ slope یہ ہمارے پاس slow جو ہم نے parameter to calculate کی تھی اس کے بعد جو ہمارے پاس X کی value آئی تھی یہ ہمارے پاس X کی value آ رہی ہے یہ 1.25 تو یہ آپ نے اس کے اندر plus کر دینی ہے یہ دونوں values کو آپ ادھر یہ دونوں values کو آپ اس کے اندر plus کریں گے 0.65 اور plus 1.25 کو وہ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے پہلے جو value آئی ہے وہ ہمارے پاس 0.50 کی آئی ہے اسی طریقے سے minus 1.25 plus 0.50 minus 0.75 اس طرح minus 1.875 plus 1.125 اس کی value 0.75 اسی طریقے سے next minus 2.50 اور plus 2 کریں گے تو 0.50 minus کے اندر آ جائے گا جو بھی San minus یا plus کیا رہی ہوگی وہ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے Y والے column کے اندر تو یہ آپ نے column کو اسی طرح calculate کر لینا اس کے بعد یہ VPC elevation ہے VPC elevation ہمارے پاس یہ VPC elevation آپ نے ادھر سب کے اندر لکھ دینا ہے 502.375 तہ اب اس کے اندر آپ نے یہ جو Y value ہے PC station کے اندر plus کر دینی ہے تو یہ ہمارے پاس required station آ جائے گا پہلا PC station ہمارے پاس plus وہ ہی ہوئے گا آگے آپ نے X X اور Y کا جو ہے دونوں کو اپنے ادھر plus کرتے جانا ہے اور یہ ہمارے پاس اس کے elevation vertical curves کے ان RDK یہ سامنے آتے جائے گا تو minus 502.735 کریں گا تو یہ 501.875 آ جائے گا ھوہی level آئے گا last 0.75 plus 502.375 تو یہ ہمارے پاس ادھر اسی طریقے سے اس کے سارے elevation ادھر calculate ہوگا تو آپ آپ نے انہی vertical curves کو جو manuel calculation ہوئے گی اس کے لیے آپ نے اسی طریقے سے اپنا pad کے اوپر پورے کالم بنا لینے اور ادھر سے آپ نے just اس کے اندر اس calculation کو simple way کے ذریعے کرتے جائیں گے تو بہت easy طریقے سے آپ کی یہ ساری calculation ہوتی جائے گی اگر main آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ فرمولہ در آپ کے سامنے ادھر نظر آ رہا ہے آپ total اس کو کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں اس میں تھوڑا سا فرمولہ کا ٹائم زیادہ لگتا ہے تو یہ لہٰذا آپ نے اس کو اس table کی shape کے اندر بنانا ہے تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس کے طریقے کار کو سمجھ کیوں گے کہ vertical کرسکے یہ جو elevation آ رہے ہیں ہمارے in rd کے against اس کو ہم نے کیسے solve کرنا تو ابھی جو یہ ہمارے پاس یہ elevation ہے سارے یہ ہمارے پاس in rds کے اس points کے سارے elevation آ گئے تو میرے چینل کو آپ نے subscribe کر دینا ہے میری ویڈیو کو آپ نے like کر دینا ہے اللہ حافظ